بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے وہی فیضہ باد کے حوالے سے سادری سابق سٹیٹمنٹ سامنے یہ اس کے اوپر اگر ناظرین آپ چینل پر نہ ہیں تو اس کو لازمی جو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی جو نیوز اپ ڈیٹ ہیں آپ کو برواقع ملس کے ایک تو دوسرے یار کبھی گلے کی جو آوازیں وہ بیٹھ جاتی ہے پتہ نہیں رکھتا اور کبھی صحیح ہو جاتی ہے یہ موسم تبدیل ہو رہا ہے نا اس وجہ سے تھوڑا بہت جو نہ وہ صحت پر فارق پڑ رہا ہے تو دعا کریں کہ یہ اس جنب سیٹ ہو جائے معاملات جنب درستی کی طرح بجائیں کیونکہ موسم کے ساتھ ساتھ زندگی میں بھی رد و بدل آتا رہتا ہے اور اس طرح کی معاملات ہوتی رہ رہے ہیں تو چلتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپک کی طرف یہاں پر علامہ صاحب صاحب کا ایک اہم ترین جو سٹیٹمنٹ آیا ہے فید آباد کے حوالے سے کیونکہ فید آباد کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت گرم ہے اور کافی جو ہے وہ اٹھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر جسٹس قادی فیر عیسیٰ صاحب جو ہے کیا ڈیسیئن سناتے ہیں اگر وہ کوئی ڈیسیئن اس طرح کا دیتے ہیں کہ جس سے تحریک لبیک متاثر ہوتی ہے تو اس کا ریاکشن کیا آئے گا تحریک کی جانب سے یا ان لوگوں کی جانب سے جو تحریک کا حصہ ہیں یا تحریک سے لگاؤ رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں کیونکہ ہر انسان کا ایک نظریہ ہوتا ہے ایک نسیپٹ ہوتا ہے ایک ڈیالوجی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اپنے جو لائف ہے وہ گزار رہا ہوتا ہے اپنے جو زندگی ہے وہ بس سرکار رہا ہوتا ہے یہ تمام چیز دنیا نہ وہ چلتی رہتی ہیں تو چلنے بھی چاہیے تو یہاں پر ناظرین ربا سعید صاحب نے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قید قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ بتا کر گئے کہ قدم تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں ہم نے تو گردنے بھی حضور کے لئے رکھی ہوئی ہیں یہ علامہ سعید صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے جو لوگ اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ فیدہ باد میں کیا ہوا تھا یا لوگ جس طرح سے کہتے ہیں کہ سعید ریز صاحب قدم بڑھاؤ یا علامہ خادم سعید صاحب قدم بڑھاؤ یا دوسرے بھی جیسے عمران خان کے چانے والے ہوگے یا زرداری کے یا نواز شریف کے یعنی ان کی ایک اپنی اگیارو جی اپنا نظریہ ہے اپنے تصورات اپنے خیالات ہیں وہ اس کے مطابق اپنے جو لیڈر ہیں ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف سے جو دوسری جماعتوں کے لوگ ہیں وہ اپنی طرف سے اپنے قائدین کے ساجن و محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن ہر ایک کا نظریہ مشن وہ الگ الگ ہے ایک کا نظریہ الگ ہے دوسرے کا نظریہ الگ ہے تیسرے کا الگ ہے چوتے کا الگ ہے ہر بندے کا جو ہے وہ اپنا نظریہ اپنا راستہ ہے جس کے اوپر وہ چل کر کیا کرتے ہیں اپنے زندگی کے فیصلے کرتے ہیں کبھی کبھی فیصلے غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے جو علامہ خادم سے رضی رحمت اللہ نے راستہ چننا ہوا تھا راستہ منتخب کیا ہوا تھا اسے قیامہ تا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو راستہ تھا یہ غلط تھا یا یہ راستہ غلط ہے اگر وہ نظریہ آج بھی کیمرے یا اس نظریہ کے اوپر آج بھی جو انبوت چلا جاسکے وہ نظریہ کبھی بھی غلط جو انبوت نہیں ہو سکتا یہ ان کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ آج جو دوسری پارٹیوں میں موجود ہیں ان سے آپ پوچھ لیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست ہوتا یعنی جو وہ سیاست کرتے تھے ان سے ہمیں اخلافات ہو سکتے ہیں ان کے جو طریقہ کار تھا طریقہ کار لیکن جو ان کا ایک نظریہ تھا جو انہوں نے ایک اڈیالوجی عوام نظر متعارف کروائی عوام کو دی اس کے اوپر نو کمپرومیز کوئی جو ہے نا وہ اتراز بغیرہ نہیں ہے یہ کس نے کہا یہ ناظرین علامہ خادم سین رضی رحمت اللہ علیہ کے مخالفین کہتے ہیں جو آج نون لیگ کا حصہ ہے جو پیپل پالڈی کا حصہ ہے یہ وہ لوگ اس چیز کا اطراف کرتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تو دوسری طرف سے جو ناظرین اہم ترین بیان سامنے دوسرا وہ یہ ہے کہ اگر ختم نبوت کے قانون کے ساتھ چھیر چھار کی گئی تو اب دس آزار نہیں بس کے دس بال کے دس کروڑ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جھنگتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے کیلئے میدان میں داخل ہوگئے یعنی ابھی وہ فیضہ بادولا یہ معاملہ ہوا تھا کہ لوگوں کے اوپر اس دور کی بھی ایف ای آر کبھی کبھار جو ناظرین وہ کھڑی ہو جاتے ہیں پڑی ہوئی ہیں پیشنٹ جو ناظرین لوگ آج بھی جو ناظرین وہ بھگت رہے ہیں وہ معاملات آج بھی موجود ہیں تو اس کے اوپر ہی آج بھی وہ کیس لگنے جا رہا ہے یعنی دو دن بعد یہ کیس لگے گئے یعنی آج کے دور میں بھی وہی کیس دوبارہ جو ناظرین وہ لگنے جا رہا ہے وہ اٹھنے جا رہا ہے اس کا ریسلٹ کیا آتا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا آپ ہی بہتر جانتے ہیں آپ سے مراد وہ لوگ جنہوں نے یہ ڈیسین دینا ہے اور وہ لوگ بھی بہتر جانتے ہیں جو اس کے فریق ہے کہ ڈیسین کیا ہو سکتا ہے اور ان کے اوپر جو ناظرین وہ کیا اثرات ڈال سکتا ہے یہ تمام چیزیں وہ آپ بھی جانتے ہیں لیکن اللہ صاحب صاحب نے کہا کہ اگر اس دور میں دس آزار یعنی لوگ فیدہ بات گئے تھے یہ حکومت کے جو انہیں وہ پوائنٹ تھے کہ یہ دس آزار ہیں یا ڈیڑھ سو بندہ ہے یا دو سو بندہ ہے ان کو اٹھانے کے لیے آدھے گھنٹے کے مار یہ اس وقت کے جو وزیرے داخلہ تھے احسن اکمال صاحب انہوں نے ایک بڑا گھنٹے تھی کہ ان کو اٹھانے کے لیے صرف اور صرف آدھے گھنٹے کا کھیل ہے پندرہ منٹ کا کھیل ہے بیس منٹ کا کھیل ہے ہم ایسے بس سکورٹی لگا رہے ہیں چاروں طرف سے یہ اب بھی یہاں سے کریں گے پریشن ادھر سے لاٹی چارج ہوگا ادھر سے شیلے ہوگی ادھر سے کارتوس چلیں گے ادھر سے گولیر چلیں گے اوپر سے بم پر سہ جائیں گے یہ آپس میں جو انہیں وہ ٹکرا ٹکرا کر پاش ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے اور ہم جو انہیں پھر ان کو گرتار کریں گے اور پھر ان کو گاڑے میں بند کر کے جیولی میں ڈالیں گے ان کے ساتھ وہ حال کہا جائے گا یا وہ حشر کہا جائے گا تو یہ یاد رکھیں گے لیکن وہاں پر پھر جو حشر حکومت کے ساتھ ہوا وہ آپ سب لوگ نے دیکھا کہ حکومت کسی کو مو دکھانے کے بھی قابل نہیں رہی اس کے بعد ناظرین علمہ السعود صلی اللہ صاحب کا ایک اور جو نا وہ سٹیٹمنٹ سامنے جس میں وہ کہتے ہیں اپنا سینہ چوڑا کرتے رہیں گے یعنی یہ فیض آباد کے فیصلہ سلانے والے فیض صاحب یعنی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب آپ بھی سن لیں اور آپ کے جو دیگر دوستیں ساتھی ہیں وہ بھی سن لیں کہ فیض آباد وہ داستان ہے یہ وہ سٹوری ہے یہ وہ کہانی ہے کہ جس کو یاد کر کے حضور کے جو غلام ہیں وہ اپنا سینہ چوڑا کرتے ہیں اور ان کی جو اولادیں وہ سنتی ہیں وہ اس پر فخر کرتی ہیں کہ ایک بزرگ تھا اور وہ حکومت وقت کے خلاف کھڑا ہوا اسے حامل دنہی دیکھا جو چھوٹے بچے ان کو جب سنائے جاتا ہے لیکن وہ جب بندے لے کر پہنچا تو بندے بہت کم تھے کلیر تھے لیکن وہ غیرت مند ضرور تھے اور انہوں نے جس غیرت مندی کا مظہرہ کیا کہ اس وقت کی حکومت کو مجبور کر دیا گھٹنے ٹیکنے پر اور گھٹنے ٹکوائے گئے اور اس حکومت نے کیا کیا پھر استیفہ دیا اور اپنے اس کیے کیا پھر پوری قوم کے سامنے معافی بھی مانگی اور اس حلف نامے کو دوبارہ اسی شیپ کے اندر زیادہ مضبوطی کے ساتھ بحال بھی کیا اور اس کے بعد ناظرین علمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اول ختم نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار اپنے زخم جنبوں چارتے رہے یہ آپ سننے کے علمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فیضاباد وہ داستان ہے جس کو یاد کر حضور کے غلام اپنے سینہ چھوڑا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور ختم نبوت کے جو غدار ہیں وہ زخم چارتے ہیں اور چارتے رہیں گے یہی بات ہے کہ جو اس گھرنے کو لے کر ازانہ ٹی وی کو پر شو کر رہے ہیں لائیو ٹاپ کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا اس طرح سے ہوا اس طرح سے ہوا ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو زخم ہوا ان کو تکلیف ہوئی ان کی بلیڈنگ ہوئی جو آج بھی جنب وہ تھوڑے تھوڑی سم رہی ہے سب کو جو ہے وہ ہو رہے تو دوسری طرح سے جو حضور کے غلام ہیں وہ آج بھی سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمیں کوئی پروار نہیں ہے ہم اپنے نظریہ کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے ہیں کنسپٹ ایڈیالوجی یہ تمام چیزیں ہمارے اندر بسویں ہم کھڑے تھے اور کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اور وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کوئی چھوپکے نہیں لگاتے بلکہ وہ بھری محفل میں لگاتے ہیں اور پوری قوم دیکھتی ہے ان کے براقص ویسا کہ ویسا بحول چل رہے کہ وہ لوگ آ کر ٹی وی اوپر بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فیضہ باد میں یہ ہوا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا پھر اس طرح سے ہونا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا وہ بھی آج ٹی وی اوپر آ کر سریعام جو نہ وہ باتیں کرتے ہیں وہ اس چیز کے اطراف کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا ہونا چاہیے تھا اس طرح سے ہونا چاہیے تھا اس طرح سے ہونا چاہیے تھا یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی اور آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ ناظرین علمہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا آج کا سٹیٹمنٹ تھا جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کہے گے پڑھ کر اور اس پر دیکھنا یہ ہے کہ دو دن باقی ہیں کہ آگے کیا ہوتے نیکسٹ نیکسٹ یہ چند دن رہے گئے ہیں یہ بہت بڑی اہمیت کے حامل ہے اور انہی کے مطابق جائنا وہ بہت بڑے فیصلے ہوں گے اب یہ فیصلہ کس کی ہاتھ میں آتا ہے کیسا آتا ہے یہ تمام چیزیں چند دنوں کے اندر ناظرین واضح طرح پر سامنے آ جائیں گے اور آپ لوگ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ فیصلہ تاریخی ہوگا صبح بھی میں نے کہا یا تاریخی ہوگا یہ دو چیزیں تاریخ اور تاریخی اب یہ کون کی آدم ہے کہ وہ اس پر اپنا کیاڈیسین دیتی ہے اور جیج صاحب جوانا وہ اپنا کیاڈیسین دیتی ہیں یہ صرف اور صرف چند آپ گھنٹے رہ گئے وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ تی ناظرین اہمترین اپری جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئے اپنا خیار رکھئے گا اور مجھے دو میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ڈیو میں اللہ آپ پیس